موسیقی 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 وَعَلَا مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم کن لولیك الحجة بن الحسن سلواتك عليه وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعینا حتى تسكنه أردك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف سلام على آل یاسین السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آياته السلام عليك يا باب الله وديانا دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصرا حقه ورحمة الله وبركاته سیدی يا ایوها العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعتم مزجاة فأوفلنا الكيل وتصداق علينا ان اللہ يجزل متصدقين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف میرے معزز ناظرین السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہیں آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام ہم کے مخلص انصار میں شامل فرمائے دیکھو عزیزو فدق کی داستہ ہم یہاں شروع کرتے ہیں کہ فدق جو ہے یہاں پہ یہود رہتے ہیں تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے ان کی دنیا میں آنے سے پہلے انبیاء علیہم الصلاة والسلام نے بشارت دیا تھا اپنی قوموں کو اپنی امتوں کو کہ ہم آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ہم آپ کو دینِ توحید کی طرف بلاتے ہیں اخلاق کی طرف عبادت کی طرف اقدار کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف بلاتے ہیں اور ہمارے سلسلے میں جو سب سے عظیم نبی ہیں اور سب سے عظیم رسول ہیں وہ آخر الزمان میں پیدا ہوں وہ بعد میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا احل بیت نصیب فرمائے گا جو سب معصومین ہوں گے ان کے اوسیاء تاہرین کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ بارہ امام ہوں گے ان کا جو داماد ہوگا ان کا چچازاد باہی ہوگا وہ ان کا خلیفہ ہوگا اور ان کے بعد انہی کے نسل سے گیارہ امام آئیں گے اور ان کی بیٹی سیدت و نساء العالمین ہوں گی تو یہ پرانے انبیاء علیہ السلام نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دیتے تھے اب وہ اس پر خراب ہے تو میں آپ سے مازد کرتا ہوں کہ اگر دیلے ہے تو یہ میں سمجھا تھا کہ یہ ٹھیک ہو چکا ہے ہم نے ٹیسٹ بھی کہتا ہے پروگرام سے پہلے تو یہی ہوتا ہے جب لو بجٹ پروگرام پیش کی جاتا ہے نا تو یہی ہوتا ہے لو بجٹ پروگرام کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وائس خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ برداشت کرو تو وہ بشارت دیتے تھے اور یہ اس کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کی قرآن مجید میں اس کی آیات کہ کیسے وہ چپاتے تھے بنی اسرائیل وَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا عَنزَلْنَا مِنَ الْبَيَّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلْنَاسِ بِالْكِبِ اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں اور بشارتیں نبیانیں دی ہیں اور لوگ اس کو چھپاتے ہیں اور لوگ اس کو اس کو مخفی رکھتے ہیں تو اللہ کی ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر کیا ہے لعنت اچھا ایک منٹ میں ایک وقت لے لیتا ہوں تاکہ میں کوشی کروں کہ وہ اس کو ٹھیک کر کیا جائے اگر ہو سکتا 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 موسیقا 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سنکھ ہو گئی آواز یہ سنکھ نہیں ہوئی سنکھ بھی ہو گئی اچھا توبارہ شو کرتے ہیں تو معاذت کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب ایکویمنٹ پرانے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوتا اس کو ٹیک کرنے کے لیے اور میں کیونکہ یہ اسٹیو کا کام بڑا کامپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو بہرحال عرض کیا ہے ہاں عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بشارت انبیاء علیہ السلام نے دی تو یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے بنی اسرائیل اور یہ مومن قوم تھے یہ بڑے اچھے لوگ تھے یعنی اسلام سے پہلے اگر دنیا میں جاتے تو سب تو بھی آپ بتپرست تھے ٹھیک ہے نا مشرک تھے دو قوم ایسے تھے کہ جو اچھے لوگ تھے مومن تھے ایک کون تھے ایک تھے آپ کے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ایک تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جن کو اہل کتاب کا کہا گیا ہے اور تیسری بھی قوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا تھے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نصغ نہیں ہوئی تھی اچھا تو یہود شام میں رہتے تھے فلسطین میں رہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے چنگل سے نکال کر ان کے ظلم سے نکال کر مصر سے فلسطین میں بس آیا تھا تو ان کے پاس ان کے کتابوں میں لکھا تھا کہ ایسے عظیم پیغمبر تشریف لائیں گے اور ان کے پاس یہ پیش گئی تھی کہ وہاں دو پہاڑی ہوں گے ایک پہاڑی کا نام ہے عیر ایک پہاڑی کا نام احد تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری زمانے کے نبی ہیں وہ ان کا وہاں پہ ظہور ہوگا وہاں پہ ان کا قیام ہوگا اور وہاں سے ان کی دعوت ہوگا تو یہ تو مومن لوگ تھے ان کے پاس بشارتیں تھیں اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ان پہ جان و مال فدا کریں تو یہ بسوق اس زمانے سے وہاں کے قبائل اٹھے تھے شام سے یہودیوں کے قبائل اٹھے تھے اور یہ سرزمین کی تلاش میں کیونکہ یہ سہرہ کو تو نہیں جانتے تھے عرب سہرہ کو عرب کے پہاڑیوں سے عرب کے سہرہوں سے ان کے واقعی تھے تو نہیں یہ تلاش کر رہے تھے کہ یہ کس جگہ پر ہے یہ جگہ احد کی پہاڑی کہاں ہے اور ایر کی پہاڑی کہاں ہے یہ تلاش کرتے کرتے آئے سرزمین حجاز میں داخل ہو گئے تو ان کو ایک جگہ پہاڑی ملی جس کا نام تھا حداد تو انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے یہ وہی ہو یہ وہی ہو وہ خود کی پہاڑی ہو یہ نام ملتا ہمیں دی رکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ بسے اور وہاں پر جب بسے تو اس میں خیبر کا اور اس کے قریب علاقہ ہے فتق اس کی بنیاد پڑی تو وہاں پر اس زمانے میں ایک دن ان یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے ایک عرب کو دیکھا اور اس کو قرائے پہ لیا کہ تم ہمیں لے کے جاؤ فلان جگہ پہ لے کے جاؤ تو وہ عرب ان کو لے کے جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہم جہاں پہنچیں یہ اہد کی پہاڑی ہے اور یہ عیر کی پہاڑی ہے تو وہ سمجھ گئے باقی ان کا قوم تو ادھر رہ گئے تھے نا بسے تھے ان کو سمجھا گئے کہ یہ جو علاقہ ہی انہوں نے عرب کو کہا کہ روک جاؤ ادھر ہی بھائی روک جاؤ ہم میں مل گیا ہم جس چندت کی تلاش ملتے یہ وہی ہیں جہاں پر ہمارے منجی تشریف لائنگ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائنگ تو وہ وہاں عرب کو انہوں نے چھوڑ دیا وہاں پہ روک گئے پھر انہوں نے خط لکھا اپنے رشتہ داروں خیبر میں فدق میں ایک علاقہ ہے تیمہ وہاں پہ یہودی بسے تھے کہ ہم جس ایریے کی تلاش میں فلسطین سے لے کے آیتیں یہاں پر ہمیں وہ علاقہ مل گیا ہے تو آپ سب ادھر تشریف لائیں تو ان کے رشتہ داروں نے خط لکھا کہ اب ہم یہاں پہ بس چکے ہیں ہمارے گر ہیں ہمارے باغات ہیں اور یہ علاقہ ہم سے دور بھی اتنا نہیں ہے ہم خیبر میں ایک دو دن کا راستہ ہے ہم اس سے رابطے میں رہیں گے ہمیں دوسرے کی دیدار کرتے رہیں گے جوں ہی پیغمبر تشریف لائے ہم ان کی نصرت کے لئے آ جائیں گے تو یہ یہودیوں کی اصل ہے جزیرت العرب میں مدینہ منورہ میں جو یہودی بسیتے بنی قریضہ اور بنی نظیر ان کے آغاز یہاں سے ہوئی اور یہ یمن میں بعد میں ایک بادشاہ پیدا ہوا اس بادشاہ کا نام تھا طبع یہ بادشاہ طبع جو تھا اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ عرب کی سرزمین میں کچھ یہودی رہتے ہیں ان کے پاس بڑے پیسے آ گئے ہیں تو اس نے ان کو تن کرنا شوقیا لشکر لے کے آیا اور یہودی کیونکہ خیبر میں فدق میں حسون میں رہتے تھے قلعوں میں رہتے تھے تو اس نے ان کا محاصرہ کیا اور یہ یہودی بڑے نرم دل تھے اور بڑے اچھے لوگ تھے ان کو جب دیکھا کہ اس کے فوج جو ہے یہ طبع کی جو فوج ہے ان کے پاس ان فوجوں کو یہ اچھا کھانا نہیں دیتا تو وہ رات کی تاریخی میں ان فوجوں کو وہ کجور دیتے تھے کچھ کھانا دیتے تھے ایسے صدقات دیتے تھے تو طبع کو تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یہ میرے فوج کو اس طرح کھانا کلاتے ہیں تو انہوں نے اس نے کہا کہ ہماری آپ سے دوستی ہے کیونکہ آپ اچھے نیک لوگ ہیں خدا ترس لوگ ہیں تو ہم آپ سے نہیں لڑتے ہیں تو آپ بتائیں کہ ادھر آئے کیوں ہیں آپ لوگ آپ کا تو اثر فلر سبین شام میں ہے تو یہودیوں نے ان کو بتایا بادشاہ کو بادشاہ کو بتایا کہ یہ ہم اس لئے آئے ہیں یہاں پر یہاں پر پیغمبر تشریف لائیں گے ہم ان کی نظار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں انہوں نے ہمیں تأقید کیا ایک پیغمبر یہاں پر تشریف لائیں گے عرب میں اس سرزمین میں دو پہاڑیوں کے درمیان عیر اور احد کے پہاڑیوں کے درمیان تو حمیز ان پر ایمان لانے کی ایمان لانے کا فریضہ ہے اور ان کی نصد کا فریضہ ہے تو ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں تو اس بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو میں بھی ان کی نصد پہ رہا ہوں تو اس نے کہا کہ میں اپنے کچھ یہاں پہ کچھ سپاہیوں کو یہاں پہ رکھتا ہوں آپ کے ساتھ تو اس نے مدینہ میں اپنے کچھ سپاہیوں کو رکھا اور وہ اس سے قبیلہ خزرج اور قبیلہ عوث اس کی آغاز ہو گئی جو انصار کے قبائل تھے اور پھر یہ ایک وقت گزرتا گیا یہ ان لوگوں کی آبادی بڑھ گئی اور یہ جو عوث اور خزرج کے جو لوگ تھے یہ یہہودیوں پہ ظلم کرتے تھے کیونکہ یہ تو بدپرست تھے اور یہودی تو مسلمان تھے مومن تھے وہ اپنی شریعت کے پابند تھے سو مسلحات کے پابند تھے شریعت ان کے ابھی نصف نہیں ہوئی تھی تو یہ ظلم کرتے تھے ان پر ان کے اموال اٹھاتے تھے لیکن یہود ان کو کہتے تھے کہ تم ابھی ہم پہ ظلم کرتے ہو لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری فتح تم پر ہوگی یہود عربوں کو کہتے تھے کہ ہم تم پہ فتح کریں گے کیونکہ پیغمبر جب آئیں گے ہم ان کی بدولت ان کی نصرت کریں گے اور وہاں سب ہم ہماری اتباع کریں گے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر بھی ظاہران مثلا ان کے سپورٹ یہودیوں کے سپورٹ کرے گا اس طرح تو یہ قرآن میں آیت ہے ملاحظہ فرمائے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت ہے آیت ہے سورہ مبارک باقرہ میں سورہ مبارک باقرہ میں آیت یہ ہے آیت نمبر نواسی ہے اس میں ارشاد رب العزت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ یہ جو یہودی ہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی وجہ سے ان کی خوشخبری کی وجہ سے ان کی نصرت کے لئے یہ آیت ہے شام سے مدینہ آیت ہے اور شام سے جزیرات العرب میں فدق میں بسے ہیں بخیبر میں بسے ہیں تہیمہ میں بسے ہیں جب اللہ کی جانب سے کتاب آیا مصدق اللہ امامہ ہم اور یہ کتاب ایسی کتاب کہ قرآن مجید تہورات کو جھوٹ لاتی نہیں کہ تہورات جھوٹ ہے بلکہ تہورات کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعاً تہورات اللہ کی جانب سے ہے نور ہے ہدایت ہے ان کی دین کی تعیید کی ہے وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُونَ اور یہ یہودی ان کا انداز یہ تھا ان کا کام یہ تھا کہ سابقاً يَسْتَفْتِحُونَ یہ اپنی فتح کی خبر دیتے تھے عربوں سے جب ان کا جگرہ ہوتا تھا عرب ان کا مال چیند دیتے ان کو مارتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تو انتظار کرو ہاں ماں فتح ہماری ہوگی ٹھیک ہے نا کفار پر وہ اپنی فتح کی خبر دیتے تھے کفار کون ہے مدینے میں بسنے والے جو عرب ہیں عوث و خضرین فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا اب کیا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے فَلَمَّا جَاءَهُمْ تشریف لائے مَا عَرَفُوا وہ نبی وہ نبی مَا عَرَفُوا اس نبی کو پہچان گئے خوب پہچان گئے یہودیوں کے پاس جو نشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن حمید میں قرآن مجید میں کہ اہل کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچان ہے نشانیاں ان کے پاس اتنی واضح نشانیاں بشارتیں تیں کہ جس طرح آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں آپ کا بیٹا آپ اس کو کنفیوز کر سکتے ہیں کسی اور سے کہ یہ وہ آپ کا بیٹا یا کوئی اور ہے نہیں اپنے بیٹے کو ہر ایک جانتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کا جو بیٹا ہے اس کی آواز جانتے ہیں اس کا قد و قامت جانتے ہیں اس کے چہرے سے بلکہ اس کے بھو سے اس کا کپڑے پہنے انداز سے بار طرح سے ان کو جانتے ہیں وہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتے آپ ایک مجمع ہے آپ کا بیٹا ان میں دس آدمی ہیں بیس آدمی ہیں آپ کا بیٹا ان میں سے کون پتہ چلتا ہے نا وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون تو اہل کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان گئے کیوں پہچان گئے کیونکہ پرانی والی انبیاء نے کوئی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے کسی قسم کی کتا ہی نہیں کیے نشانیاں بتائیتی مو بمو کہ کس طرح تجریب لائیں گے بولنے کا انداز کیا ہوگا قد و قامت کیا ہوگا شکل و شمائل کیا ہوں گے اور ان کے اہل بیت کون ہوگے ان کا داماد کون ہوگا ان کے چازاد بائی کون ہوگا اور ان کے دو نواسیں ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو نو مزید فرزند اتا فرمائے گا اور یہ کہ ان کی قوم کس طرح ان سے منافقت کرے گی کس طرح ان سے دشمنی کرے گی سب بتایا تھا انبیاء علیہ السلام تو یہ پہچان گئے کہ یہ نبی ہوئی ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ پہچاننے کے باوجود کفروب ہے کفروب ہے کفروب انہوں نے انہوں نے کفر ورزہ انہوں نے کیا کیا ہے کہاں کہ نہیں جللایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہچاننے کے بعد معرفت کے بعد شناخ کے بعد یہ قوم آئے ہی اسی لئے تھے شام کی سرزمین جو بہت خوش آب و ہوا ہیں اس میں قسم قسم کی میٹے پل ہیں بہترین دنیا کے بہترین علاقوں میں سے آب و ہوا کے لحاظ سے شامات کا علاقہ ہے لبنان جو ہے آپ کا یہ جو فلسطین ہے یہ آپ کے دمشق ہے یہ آب و ہوا کے لحاظ سے دنیا کے بہترین علاقوں میں اس کا شمار ہو فروٹس وہاں پہ جو ملتے ہیں پیداوار جو وہاں پہ ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑ کے یہ آئیتیں عرب کے سہراؤں میں اب اتنا مشکلات برداشت کی ہے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے ہیں پہچان بھی گئے ہیں یہ نبی ہے بس گمانم ہے ٹھیک ہے نا تعصب ہے کم کیا بھئی کیا ہوا تھا کہ ان کے یہ میں آپ کہتا ہوں کہ کیوں یہ ان کو پتا ہے تو چلا تھا کہ یہ پیغمبر ہے تو یہودیوں نے انہوں نے اور نصارہ نے بھی کیوں انکار کیا تھا آپ کو پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علماء ان کے علماء ان کے جو دینی رحنماتیں یہ بہت کرپٹ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ لوگوں سے تو پیسے لیتے تھے بھئی مختلف بہانوں سے کہ یہ صدقہ دے دی وہ زکاعت دی وہ قمص دے دی فلان دی فنڈز تو آتے تھے بھئی وہ اپنے عبادتگاہ میں خطبہ پڑھنے اس کے بعد پیسے جمع کرو گئے اب ان کے پاس پیسے تو آتے رہتے تھے اب انہوں نے دیکھا ان کے جو لیڈرز تھے کہ اب پیغمبر آئے ہیں اگر ہم کہہ دیں کہ پیغمبر یہ تو یہ ہمارا سارا دکان تو بند ہو جائے گا کاروبار بالکل بند اور ہمیں اور دھندہ تو آتا نہیں ان کے علماء نے ان کے مراجعہ نے کہا تک ہمارے پاس ان کے مفتیوں نے ہمارے پاس تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ ہم تورات پڑھتے ہیں ان لوگوں کو تورات سناتے ہیں جو ان کی شریعت ہے کہ نماز اس طرح ہے روزہ اس طرح ہے ان کے شریعت ہے نا حلال و حرام کے جو احکام ہیں ان کو سکھاتے ہیں اور اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں اب یہ سب منسوخ ہے ختم یہ دندہ پر ختم یہ شریعتی بات ہے وہ پیغمبر آئے ہیں اس کی تصدیق کریں تو پر ہم کہاں جائیں تو یہ ایک دو راہی میں قرار پائیں ان کے جو لیڈرز تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں تو دنیا حد کو چھوڑ دیں اپنی لیڈرشپ سے ریاست سے لوگوں کا احترام ہے عزت ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں بھی ہر معاشرے میں جو بڑے مذہبی لیڈر ہوتے ہیں ان کے کتنی کتنی ان کی عزت ہوتی ہے مثلا اسماعیلہ جو ہے آغا خان کی کس طرح عزت کرتے ہیں صحیح ہے یا مثلا بریلویوں کا جو بڑا لیڈر ہے اس کی وہ کس طرح عزت کرتے ہیں اب اس کو اگر پتہ بھی چل جائے بریلویوں کے لیڈر کو کہ مشیہ مذہب پاک ہے وہ تو کبھی اعتراف نہیں کرے گا کیوں کیونکہ اس کو ہر چیز سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا یا مثلا بہروں کا جو امام ہے یا مثلا مراجع ہیں نجف کم کے جس طرح بھگوان ہوتا ہے اس طرح پوجا کی جاتی ہے وہ تو ان کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ باتیں مرجعیت وغیرہ علیت فقی باطل ہیں وہ کہاں اعتراف کریں ابھی ہمارے علماء سب کو پتہ ہے جن تک میری بات پہنچی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ولایت فقی مرجعیت اشتحاد یہ سب جوڑ ہے یہ سب جوڑ ہے یہ سب بناوٹی لیکن ان میں یہ جرعت نہیں ہے وہ کس لیے وہ بہت واضح ہے اسی وجہ سے کہ احبار نے رہبان نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کی تھی اور ان سے خفر ورزاتا اور کس طرح ان کا انکار کیا تھا اسی لیے یہ بھی آج بھی دنیا کی لالچ میں اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے واللہ سیستانی کو خوب بخوب ہی پتہ ہے میں نے آج چھ سات سال پہلے تقریرات کا سلسلہ شروع کیا تھا عربی زبان میں تقلید پر تو اسی زمانے میں میرے تقریرات کے آٹ نو مہینے بعد سیستانی نے کتاب چھا پاتا اس نے اپنا نام لے لکھاتا اس نے اپنے تقلید پر اس نے پرائیویٹ دروس دیئے تھا اور اس کے بیٹے نے محمد باقر نے یہ کتاب لکھا کہ تقلید پر شبہات کا جواب عربی زبان میں اس کے نیچے اس نے لکھ دیا معلف کی جگہ پہ حوزِ علمیہِ نجفِ عشق کے استادوں میں سے ایک استاد اپنا نام لکھنے کی جرات نہیں ہے یہ کتاب لکھنے والا اسیستانی ٹھیک ہے نا اس نے میرے رت لیکن اللہ جانتا ہے اس کتاب کو دے اس نے میری ایک بات کو بھی نیر رت کر سکتا اس طرح نہیں کہ ان لوگوں کو نہیں پتا ان لوگ یہ لوگ اچھی طرح میرے مباحث کو انہوں نے فالو کیا ہے اور رد کرنے کی کوشش کیا رد نہیں کر سکے فیل ہو گئے تو کس رازے تھا گئے ہیں یہ ایجنٹ تو بہرحال تو یہودیوں کے لید یہ سب میں جو آپ کو بتاتا ہوں یہ حدیث میں موجود ہے تفسیر امام حسنِ عسکری علیہ السلام میں ہے اور بعض ان کے مطالب کتاب کافی میں یہ باتیں میں جو آپ کو عرض کروں یہ موجود تو آیا یہ ہے میرے عزیزوں فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بَهُمْ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے احجاز کے ساتھ علم کے ساتھ فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ اخلاقِ طیبہ کے ساتھ آیات و بینات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ ان کے چچازاد بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے بیٹی ہے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب زادے نواسے امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہ وسلم اجمعین موجود یہودیوں کو خوب پتہ چلا کہ یہ وہی پیغمبر ہے لیکن انہوں نے کفر ورزہ ہے کفر کی وجہ میں آپ کو عوام کو تو پتہ نہیں ہے ان کے جو پیچارے عوام لوگ ہیں وہ تو جو ان کے مقلد ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ مولوی کون ہے یہ پیغمبر واقعا پیغمبر ہے کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں کتاب تورات کو کون پڑھ سکتا ہے ان کے علماء پڑھ سکتے ہیں علماء نے کیا کیا کہ چینج کرنا شروع کر دیا انہوں نے دیکھا کہ اب اس پیغمبر کہ اگر تصدیق کریں تو دکان اپنا بند دندہ ہمارا بند ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کیا کیا چینج کرنا ہے شروع کریں اپنی کتابوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی وہ سب انہوں نے لوگوں سے چھپا دی اور اس کی جگہ وہ اس نے غلط لشانیاں لکھ دی کہ دیکھو یہ پیغمبر وہ پیغمبر نہیں ہے جس کے ہم انتظار کر رہے ہیں اگر ادھر لکھاتے ہیں ان کا قد اس طرح ہوگا بولنے کا انداز اس طرح ہوگا اس کے برعکس انہوں نے کتاب میں لکھ دیا چینج کر دیا فَوَيْلُ لِلَّذِينِ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ فَيْعَيْدِهِمْ یہ آتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب کتاب اللہ کو چینج کرتے ہیں تورات کو انجیل کو چینج کرتے ہیں نشانیاں بدل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہے سب وہ نشانیاں ہوا ام اے اتھار علیہ وسلم کی نشانیاں چینج کرتے ہیں تاکہ یہودی مسلمان نہ ہو جائیں نصارر نصارہ مسلمان نہ ہو جائیں تو قرآن فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہے ان کے لئے ان کی لکائی کی وجہ سے اور یہ جو کسب کرتے ہیں مال کی وجہ سے مال دنیا کی وجہ سے فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بَهُ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کافروں پر یہ بالکل مومن قوم تھے یوم یہودی بہت مومن قوم تھے یہ کہنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے بہت قربانی دیا لیکن جب وہ تشریف لائے تو ان میں سے اکثر بعض تو مسلمان ہو گئے بعض تو مومن ہو گئے اچھے لوگ ہو گئے لیکن ان میں سے بہت ساروں نے ایمان نہیں لائے اور ان کے لیڈروں نے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتابِ رحمت اللہ علیہ الجزء الثامن یہاں پر میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے دل نمبر آٹھ صفہ نمبر تین سو آٹھ میں صفہ حدیث نمبر چھار سو اکاسی وہی حدیث جو میں نے آپ کو خارج سے بتایا ہے کہ کس طرح یہودی شام سے آئے تھے اور وہ فدق خیبر میں بسے تھے ان کی کہانی آپ کی خدمت میں آرز ہے اچھا تو یہ فدق کا اساس اس زمانے سے پڑھا تھا اور فدق میرے عزیزو فدق ایک علاقہ ہے ابھی جو فدق اب بھی موجود ہے اب وہاں پہ ایک شہر کی بنیاد پڑی ہے اس کے قریب وہ شہر کو وہ شہر کو فی الحال اب میں سعودی عرب نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ان لوگوں نے فراد کہا یہ سرزمین کا نام سعودی نہیں ہے سعودی عرب اب فرض کریں شریف خاندان ہے نا پاکستان میں نواز شریف وہ پاکستان کا نام چینج کر لیں شریف شریفستان رکھ لیں کہ بھئی ہمارے خاندان کا نام یہ تو ظلم ہے سب لوگوں ٹھیک ہے نا یا مسئلہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے وہ پاکستان کا نام چینج کر لیں کہ بھئی میں اس کو اپنے خاندان کے نام پر رکھتا ہوں تو یہ آل سعود ایک خاندان ہے ان کا ظلم دیکھیں کہ انہوں نے پورے ملک کا نام ہی چینج کی اپنے نام پر رکھتے ہیں ملک کا نام ٹھیک ہے نا یہ ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں لیکن یہ سرزمین جو ہے یہ جزیرت العرب ہے جزیرت العرب یا نجد کہہ دیں یا حجاز کہہ دیں یہ ہے یہ سعودی عرب نہیں ہے اچھا یہ وہاں پہ ایک شہر کی بنیاد پڑی ہے اس کو بولتے ہیں الحائط اور وہ مدینہ منورہ سے فالحال دو سو چالیس کلومیٹر جو ہائیوے بنی ہے دو سو چالیس کلومیٹر پر پڑتا ہے ملاحظہ فرمائیے یہ ہے گوگل میپس گوگل میپس میں اگر آپ دیکھیں مدینہ منورہ سے میں اس کو یہ مدینہ منورہ ہے تو یہاں پر یہ حائط ہے اور یہ ہے مدینہ منورہ یہ مثلا گاڑی میں آپ چاہیں شاید دو تین گڑنے کا راستہ ہے زیادہ دور نہیں پرانے زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے تو اس زمانے میں دو دن کا راستہ ہوتا تھا یا ڈیڑھ گن کا یا ڈائی دن کا جس طرح وہ چلتے تھے یہ میپ جو ہے حائط کا قریب سے اگر وہاں پہ دیں گے تو وہاں پر گوگل میں بھی آتا ہے یہ الحائط ہے تو اس میں آپ اگر سرچ کریں الحائط میں وہاں پہ فدق بھی آ جاتا ہے اور اس میں گوگل میں اس کے کچھ تصاویر بھی ہیں اس علاقے کے اب جو ہے نا اب ہمارے زمانے میں یہاں پہ نخلستان جو ہیں وہ خوشک ہو گئے پچھلے چالیس پچاس سال میں اب اس کی وجہ شاہد مثلا سعودی گورنمنٹ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ وہ نخلستان جو پرانے تھے وہ باقی رہے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ نخلستان کیونکہ وہاں پہ پانی کی بہت کسرت ہے فدق کے سرزمین میں پانی کی بہت کسرت ہے اور اس لیے وہاں پہ نخلستان بہت زیادہ ہوتے تھے کیونکہ وہاں جزیورت العرب میں عمدہ جو پیداوار ہے وہی کجور کی ہوتی تو وہاں پہ نخل بہت ہوتے تھے اب فی الحال جو ہے غلب اس کے نخلستان خوشک ہو گئے کہ ملاحظہ فرمائیں یہ سرزمین حائط کے کچھ تصاویر ہیں جو گوگل میں ہیں وہ خیبر بھی وہی پڑھتا ہے فدق بھی وہی پڑھتا ہے ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہے فدق اور خیبر ساتھ نہیں ہیں لیکن ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہے تو آپ اس سب کو گوگل میں دیکھ سکیں یہ کتاب معجم البلدان یا قوت حماوی صاحب کی کتاب معجم البلدان کافی مشہور ہے جلد نمبر چار چاپدار سادر بیروت یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر دو سب ارتیس میں فدق کے متعلقی ہے بہت پرانا انسائیکلوپیڈیا ہے جیاغرفی کی جغرافیہی کا انسائیکلوپیڈیا ہے کیا ہو فدق کے متعلق قرآن زمانے کے علمانے کیا لکھا ہے فدق بالتحریک اس کو فدق پڑھو فدق نہ پڑھو فدق وآخرہ کاف خریتن بالحجازی بینہا وبین المدینہ یومان ایک گاؤں ہیں حجاز میں ایک قریہ ہے ایک گاؤں ہیں مدینہ منورہ سے دو دن کے راستے پر ہے وقیل ثلاثہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس تین دن کا راستہ ہے افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اس کو عطا کیا افاء اللہ اللہ نے عطا کیا اس کو کس کو عطا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مل کے تلق خالص پراپرٹی یعنی شخصی جو پراپرٹی ہوتی ہے نا آپ کی آپ جا کے کام کریں پیسے کمائے پیسوں سے ایک پین خرید آپ نے کام کیا ایک دن ٹھیک ہے نا آپ کو وہاں پہ ہزار روپیہ وہاں پہ دے دیا کسی نے آپ نے ہزار روپیہ لے کے گئے وہاں پہ اسٹیشنری کے مارکٹ میں وہاں پہ ایک اچھا پین خرید دیا تو یہ آپ کا پیسہ ہے آپ نے کمایا اس کو کسی اور کا اس میں حق نہیں تو اسی طرح نبی کریم یہ فدق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک خاص تھا ان کا خالص ان کا اس میں کسی کی شراکت نہیں پھر انہوں نے اپنے حیات طیبہ میں انہوں نے اس ملک کی ملکیت منتقل کی تھی زہرا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مالک بنا دیا تھا اور ان کو بخشاتا تو یہ سب باتیں آ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و خالق فی سنت سبعت سلحن سلح کی وجہ سے جنگ میں نہیں سلح میں شریٹی میں یہودیوں نے اس کو بھئی کہا تھا کہ آپ ہمیں قتل نہ کر دیں آپ کو یہ دے دیتے وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم لَمَّا نَزَلَ خَيْبَرَ وَفَتَحْ حُسُونَهَ وَلَمْ يَبْقَى إِلَّا ثَلَاثْ وَشْتَدَّ بِهِمِ الْحِصَارِ رَاسَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اس طرح ہے اس کا واقعہ سنہ ساتھ ہجری میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ ہوئی خیبر کے بعض قلعوں کو فتح کیا اس میں سے تین قلعے رہ گئے تھے تو ان کا محاصرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم آپ سے ہمیں جانے دو یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں تو ان کو جانے دیا اور یہ خبر فدک والوں کو پہنچی کہ ہمارے جو کزنز ہیں ہمارے جو رشتہ دار ہیں خیبر میں انہوں نے مصالحہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی جان بچ گئی ہے وہ چلے گئے شام تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں جنگ نہ ہو ہمارے جتنی جائیدار ہیں ہم نصف آپ کو دے دیتے ہیں نصف دے دیتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا فَهِيَ مِمَّا لَمْ يُجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَسْ یہ ان اموال میں سے ہیں جو لم یوجف اس پہ مسلمانوں نے لشکر کشی نہیں کیا صحابہ نے مسلمانوں نے اس کے لئے کوئی محنت نہیں کیا وہ خود بخود گر گیا خود بخود اللہ کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا تو اس میں لشکر کا کوئی حق نہیں ہے فَكَانَتْ خَالِصَتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پس یہ خالص تھا ملک خالص تھا شخصی ملک تھا ان کا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا وَفِيهَا عَيْنٌ فَوَّارَهُ وَنَخِيلٌ كَثِيرًا تو اس میں بہتے ہوئے چشمیں یہ وہ سر زمین ہے یہاں پہ عجیب ہے بہتے ہوئے چشمیں ہیں اور نخیل کثیرہ اور بہت سارے باغستان باغات بہت زیادہ وَهِيَ الَّتِي قَالَتْ فَاتِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَحَلَنِيهَا یہ وہی فدق ہے جس کے متعلق یہ شیئر مولوی نہیں ہے یہ یا قوت حموی غیر شیئر اس کے متعلق حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے دیا تھا نَحْلَنِيهَا نَحْلَبُ الْتَيْعِ عَتَاكُو مجھے تحفے میں دیا مجھے بخشش کر دیا تو ابو بکر نے کیا کہا ابو بکر فقال ابو بکر اريدو لذالک شہودا مشاهد لگائیں مجھے اس بعد کی شاهد لگاو ولها قصہ ولها قصہ اور اس بقعانی لمبیہ اس بقعانی لمبیہ یہ فدق متعلق اس کتاب میں یہ کتاب تحذیب اللغہ لابی منصور محمد بن احمد الازهری شاب ادار المدیریہ للتعلیف والترجمہ جلد نمبر دس یہ بھی بہت اہم مصادر میں سے انسائیکلویپیڈیا بھی ہے اور کتاب لغت بھی ہے یہاں پر ڈکشنری بھی ہے انسائیکلویپیڈیا بھی ہے صفحہ نمبر ایک سو چوبیس میں فدق کے متعلق ہو لکھتے ہیں فدکو یعنی یہ فدق جو ہے بعض دفعہ بعض لوگ اس کو منصرف پڑھتے ہیں بعض لوگ غیر منصرف پڑھتے ہیں یعنی بعض لوگ تنمین کے ساتھ تو یہاں پر زیاہ رنگ جو اعراب ہیں یہاں پر غیر منصرف ایک دعوں ہیں حجاز میں اس میں چشمیں بہت ہیں ابلتے ہوئے چشمیں جو زمین سے پانی نکل رہا ہے اور وہاں پر باغات بہت زیادہ ہیں افاءہ اللہ عز و جل و عز علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتا کیا الروض المعتار في خبر الاقتار معجم جغرافی تعليف محمد بن عبداللہ منعم الحمیری یہ بھی انسائکوپیڈیا ہے کس چیز کی جغرافی کی جغرافی کے انسائکوپیڈیا ہے کتاب چپیئے سن انیس سو پچتر میں بیروت میں اچھا اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر چار سو سنتیس میں فدق کے متعلق فدق معروفہ کہتے ہیں فدق ایک مشہور جگہ ہے بین ہاں و بین المدینہ یومان اس کے اور مدینے کے درمیان دو دن کا راستہ ہے وحسن ہاں وہاں پہ یہودیوں کا قلعہ ہے یقالو له الشمروخ بقرب خیبر ان کا جو قلعہ ہے وہ خیبر سے قریب پڑتا ہے اس قلعے کا نام شمروخ وکان اہل فدک قد صالح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على النصف خیبر و فدک والونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسالحہ کیا تھا کہ ہمارا یعنی ملکیت آپ کی ہے مسالحہ اس طرح ہوتا ہے ملکیت آپ کی ہے لیکن ہمیں آتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے کہ باغات وغیرہ ان کو چلانا ان پہ کشت کرنا ان کی دیکھ بال کرنا ہمیں آتا ہے ہمیں یہاں پہ آپ مزدوری کرنے دیں نصف اس کی جو پیداوار ہوگی نصف آپ کی نصف ہماری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تک ٹھیک ہے تم یہاں پہ رہا ہوں جب ہم چاہیں آپ کو نکال سکتے ہیں نصف ہمیں دے دینا تو اس طرح ہو اچھا کی سنہ تیس سنہ چھے ہجری میں یہ مسالحہ ہوا تھا وَكَانَتْ لَهُ خَالِصَتًا لَأَنَّهُ لَمْ يُجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ تو یہ جو ہے پدک یہ خالص ملکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور کیونکہ مسلمانوں نے اس کے لئے کوئی وَلَا بِمُعْجَمُ مَسْتَعْجَمْ مِنْ أَسْمَاءِ الْبِلَادِ وَالْمَوَاضِعِ تَعْلِیفُ عبداللہ ابن عبدالعزیز البکری الاندلسی متوفہ سنہ چار سو ستائیس ہجری یہ کہنا ایک ہزار سال پہلے اس کی وفات اور یہ بھی معجم ہے کس کا یعنی سائیکلوپیڈیا ہے جیاغرافی کا یہ جزء اول ہے شاب عالم الكتب بیروت میں یہاں پہ صفحہ نمبر ایک ہزار پندرہ میں یہ فدک کے متعلق اس طرح لکھتے ہیں فدک بفتح اولی ہی وثانی فدک یعنی فا بھی مفتوح ہے دال بھی مفتوح ہے فدک معروف ہے کہتا ہے یہ مشہور جگہ ہے بینہا و بین خیبر یومان خیبر سے یہ دو دن کے راستے پر ہے وَحِسْنُهَا يُقَالُ لَهُ شَمْرُوخِ اور اس کے قلعے کا نام شمروخ ٹھیک ہے نا شمروخ اب شاید اس کو غلط فہمی ہے کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے سب سفر تو نہیں کرتے تھے شاید یہ شاید یہ خیبر سے دو دن کا راستے پر نہ ہو لیکن مدینہ سے دو دن کا راستہ ہے ہو سکتا ہے خیبر سے اس سے قریب ہو لیکن اللہ جانتا ہے وَأَكْثَرُ أَهْلِهَا أَشْجَعُ وہاں پہ رہنے والا وہ اشجا کہتا ہے اشجا قبیلے سے وَأَقْرَبُ الطُرُقِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَيْهَا مِنَ النَّقِرَةِ مَثِيرَ يَوْمٍ عَلَى جَبْلٍ يُقَالُ لَهُ الْحِبَالَ وَالْقَضَّالِ یہ پہاڑی کے راستے ہیں سے لوگ جاتے ہیں یہاں پر مدینہ سے جو لوگ جاتے ہیں راستے میں پہاڑ بھی آتا ہے یہ کتاب الموسوعت القبران فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ یہ بقیہ جو میں نے کتابیں دکھائیں ہیں کتاب کافی کے علاوہ اور کتاب قرآن مجید کے علاوہ بقیہ جو ابھی تک کتابیں میں نے دکھائیں ہیں وہ جماعت و مریعہ کی کتابیں اب جو یہ کتاب دیکھ کر رہا ہوں یہ شیعوں کی کتابیں یہ کتاب الموسوعت القبران فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ اس کے معلف ہے اسماعیل الانصاری زنجانی الوینی یہ بہت ہی مخلص آدمی کے بچارے انہوں نے بہت محنت ہے وعظیر زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بہت مخلص شیعتی خدا رحمت کریں خدا رحمت خدا والنمتعلن کے حجر میں اضاف کریں